امام بخاری صحیح بہاری میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خواب جو انسان کو پسند ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور اس پر انسان کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد کرنے چاہیے اور وہ خواب جسے وہ نہ پسند کرتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور ایسے خواب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے تو پتہ چلا کہ وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ڈرونے خواب ہوتے ہیں یا برے خواب ہوتے ہیں ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور نمبر دو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور نمبر تین کہ جب انسان بیدار ہو نیند سے تو اپنی بائیں جانب تین بار تھوکے اور نمبر چار اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے تو اس طرح انسان برے خوابوں کے ذرر سے محفوظ رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سمجھ عطا فرمائے دین کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین